سال ممبئی تیری یہی کہن ممبئی میں اٹھالیس گھنٹے تیز بارش کو الٹ ہے اس لئے ممبئی کرو کی مصیبت کم نہیں ہونے والی کنگ سرکل پر حالات کافی خراب ہے سڑکوں پر تین فیٹ تک پانی ہے لوگ دفتر نہیں جا پا رہے ہیں ممبئی کے کنگ سرکل علاقے میں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جو ہے یہاں پوری طریقے سے پانی بھر گیا ہے اور یہ جو روڈ ہے وہ آگے سے پوری طریقے سے بند ہو گیا ہے یہاں پر جو ہے پرافک پولس اور بی ایم سی کے لوگ تینات ہے اور ساتھ میں ہی جو ہے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ راستے سے نہیں جانا ہے راستہ جو ہے آگے سے بند کر دیا گیا ہے اور ساتھ میں ہی جو ہے لگاتار بارش جو ہو رہی ہے اس کے بعد موسم ویباغ نے بھی جو ہے اندازہ دے دیا ہے موسم ویباغ نے بھی ممبئی واسیوں کو الٹ کیا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں ممبئی میں اسی طریقے کی بارش چال رہے گی پورا طالعب کا سینیریو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ کس طرح سے ساری گاڑیاں طالعب میں فسی ہوئیں آپ کو نظر آئیں گی گاڑیوں کے چکے جام ہوتے نظر آ رہے ہیں یہاں پر کافی دیر سے دھیمی دھیمی گتیوں میں گاڑی آگے بڑھ رہی ہے بتا دے کہ فٹ پارک اور پورا ہائی وے ایک لیول پر آ چکا ہے پانی کے اندر آپ کو راستہ بلکل نہیں سمجھ میں آئے گا آپ کو بتا دے کہ یہاں پر کافی دیر سے برسات ہونے کے چلتے سارے رستے بھر چکے ہیں آگے کئی رگ ہیں آگے کئی جگہوں پر گاڑیوں کو آگے بڑھنے سے روکا جا رہا ہے یعنی کہ ان کے راستے بند کیے گئے ہیں لیکن سنڈے کا دن ہے ممبئی کی رفتار کم ہی کم نہیں ہوتی جس کے چلتے لوگ آج کے دن بھی کام کرنے کے لیے باہر ضرور نکلے ہیں سوڑک کے اونس پار کا حال کیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساعت کہ یہاں پر آپ کو دیکھنے ملے گا کہ گھٹنے کے اوپر تک پانی پہنچ چکا ہے ہم کوشش کریں گے کہ ہم نیچے جائے اور آپ کو دکھائیں کہ کس طرح سے یہاں پر ساری دکانے سڑکیں گاڑیاں سب کچھ پانی کے وجہ سے جل جماؤ کے چلتے اٹک سا گیا ہے ایک انسان آپ کو یہاں نظر نہیں آئے گا کیونکہ سب ہی اپنے گھر میں ایک سرکشی جگہ پر بسے ہوئے ہیں بتا دے کہ یہاں دور دور تک جہاں تک آپ کی نظر پہنچے گی آپ کو کیول ہو کیول صرف اور صرف پانی ہی پانی نظر آئے گا بتا دے کہ بھیمے دیمے کر کے لوگوں نے اپنے گھر میں جانا پھر سے شروع کر دیا ہے جو کی گھر سے باہر نکلے تھے ہائٹائٹ کی بھی سمبھاؤنا کافی تیز ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو سمدری تٹ پر نہ جانے کی ہدایت بھی گئی ہے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہاں پر ایک ایک کر کے لوگ اپنے گھر میں جا رہے ہیں گاڑیاں سرکشی جگہ ہو پر پہنچ رہی ہیں سارے رستے بند کر دیے گئے ہیں صرف ہائیوے پر ہی لوگوں کا آنا جانا سیمیت کیا گیا ہے بتا دے کہ سمدری تٹ پر ہائٹائٹ پانچ فٹ تک بھر سکتا ہے جس کے چلتے لوگوں کو وہاں سے دور رکھا گیا ہے مومبئی کی پولیس بھر سرکوں پر آ چکی ہے اور وہ لوگوں کی سہائتہ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے حالکہ یہاں پر اب تک بی ایم سی کی گاڑی نہیں پہنچی ہے جس کے چلتے یہ پانی دھیرے دھیرے کر کے اور بھی زیادہ بڑھتے جا رہا ہے آپ کو دکھا دے کہ کس طرح سے یہاں پر لوگ کوشش کر رہے ہیں اپنی گاڑی نکلنے کی لیکن گاڑی ہلنے کا نام نہیں لے رہی ہے یہاں پر آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا یہ گاڑی کب سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے اس کے موٹر کی آواز اسطاف بتاتی ہے کہ اب یہ گاڑی خراب ہو چکی ہے اور اب اس کا یہاں سے ہلنا کافی زیادہ مشکل ہونے والا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے دونوں ہی طرف یہ تالاب کا نظارہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا رکشہ ہو گاڑی ہو بس ہو ٹیمپو ہو کچھ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل پا رہا جب گاڑیوں کی یہ حال ہے مہرافٹ کے رائے گرد میں بھی بار کے ہی حالات ہیں یہاں کی آمبا اور ساویتری ندی خدرے کے نشان کے اوپر دہ رہی ہے اس سے ان کا پانی شہر میں گھوسایا ہے پرشاسم کی طرف سے لوگوں کو سرکشت جگہوں پر لے جانے کے لیے فیلال ناو چلائی جا رہی ہے اور دیکھیں تصویریں بھی اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح سے آسمان سے جو بارش ہوئی ہے وہ آفت کی بارش نظر آئی ہے دیکھیں ہر جگہ صرف پانی پانی آپ کو نظر آئے گا اور پرشاسم کی طرف سے حالکہ ناو بھی چلائی گئی ہے تاکہ اگر کسی کو کہیں جانا ہے تو کم سے کم اس کا سہارا لیا جا سکے